اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بکرا عید کے موقع کا ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر کے آپ کے آنکھوں میں آسو آ جائیں گے اور آپ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے تو دوستو آپ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آخری تک ضرور سے دیکھیں اگر یہ واقعہ آپ کا دل چھولے تو آپ اپنے دوستو اور رستیداروں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ بکرا عید آنے سے پہلے پہلے یہ ویڈیو جادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو دوستو اید الازہ کا دن تھا سارے لوگ اید گہ گئے ہوئے تھے نماج پڑھنے نماج پڑھی نماج ختم ہو گئی اور ایک گریب گھر کی عورت پیاج کاٹ کر کے ادرک لہسن کا پیشت بنا کر کے قربانی کے گوست آنے کا انتظار کرنے لگی گھر کے سارے بچوں کی نظریں دروازے کو چیرتی ہوئی راستے پر لگی ہوئی تھی ایک امید کے ساتھ میں کہ کوئی رستے دار کوئی پہچان والا ہوگا جس نے قربانی کی ہوگی اور ہمارے لیے گوست بھیجوائے گا لیکن ابھی تک اس گھر میں کسی نے بھی گوست نہیں بھیجا اب تو گھڑی بھی گیارہ بارہ بجے کا وقت دکھا رہی تھی اور گریب پریوار کے سبر کا انتہان لے رہی تھی کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ کو اس گھر کی گریبی یاد نہ آئی اور نہ ہی کسی نے اس گریب گھر کے لیے گوست بھیجا دوستو یہ تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ قربانی کی گوست کھانے کا مجا ہی کچھ اور ہوتا ہے روج ایک بوٹی بات کر اور گوست کھانے والے گریب گھر کے لیے بکرا عید کا دن ایسا ہوتا ہے جب ماں گن گن کر کے نہیں بلکہ جتنی مرجی ہوتی ہے اتنی بوٹیاں کھلاتی ہے لیکن دوستو آج اس گریب گھر میں کسی نے بھی گوست کی ایک بوٹی نہیں بھیجی اب تو ماں کا سبر بھی جواب دینے لگا اور من ہی من کہنے لگی یا اللہ آج عید العزا کے دن بھی میرے بچے قربانی کے گوست سے محروم رہیں گے اپنے فٹے دامن سے اپنی نم آنکھوں کو پوستی ہوئی ایک گریب ماں سوچنے لگی دوستو کیا اس گریب ماں کے آسووں کے سوال کا جواب ہے آپ کے پاس دوستو آپ اس بات پر گوھر ضرور کریں ہمارے سماج کے کچھ بے ضروری روازوں کے چلتے ہمارے آسپاس نہ جانے کتنے ہی گریب بچے قربانی کے گوست سے محروم رہ جاتے ہیں کتنی ماں کی پل کے آسووں سے بھیگ جاتی ہے دوستو ہم کیا کرتے ہیں جن کے یہاں قربانی ہوتی ہے انہی رشتے داروں دوستو اور جان پہچان والوں کے یہاں ہم ہمارا گوست بھیج دیتے ہیں اور وہ یہی گلتی دہراتے ہوئے یعنی کی وہ بھی انہی گھروں میں واپس گوست بھیجتے ہیں اور اس طرح دنیا کی جھوٹی ریتی روازوں کے چلتے نہ جانے کتنے گریب گھر میں عید الازہ کے دن قربانی کے گوست کھانے سے محروم رہ جاتے ہیں اور ان کے حصے کا گوست بھی ایسے گھروں کے پاس پہنچ جاتا ہے جن کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی دوستو اس بار عید الازہ کے مبارک موقع پر پکا ارادہ کر لیں اگر آپ کے گھر میں قربانی ہیں تو پہلے آپ اپنے رستے داروں دوستو اور جان پہچانوں کے یہاں اطلاع کر دیں اور بتا دیں کہ ہمارے یہاں قربانی ہیں آپ ہمیں قربانی کا گوست نہ بھیجیں اور اللہ کے واسطے جو گوست آپ ہمیں بھیجنے والے ہیں وہ کسی گریب گھر میں بھیج دیجے ہمیں جرہ بھی برا نہیں لگے گا اور ہماری دوستو آپ سبھی سے یہ بھی گجارس ہے کہ اگر آپ کے گھر میں قربانی ہے تو آپ یہ پہلے سے دیکھ لیں اور جان لیں کہ کن کے یہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے اور صرف آپ انہی کے یہاں گوست بھیجیں جن کے یہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے اور دوستو ایک خاص بات جو گوست باتنے کا رواز ہے جو دو دو بوٹی گوست باتا جاتا ہے یہ بالکل غلط چیز ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو صرف انہی گھر میں گوست بھیجنا ہے جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے اور اتنا گوست بھیجنا ہے کہ ان کے یہاں کم سے کم ایک وقت اچھے سے پک جائے اور ایک وقت سبھی لوگ اچھے سے کھا سکیں اگر کسی یہاں دو لوگ ہے تو اسی حساب سے گوست بھیجیں اگر کسی کے یہاں دس لوگ ہیں تو اسی کے حساب سے گوست بھیجیں دوستو دو دو بوٹی والا کام ہرگس نہ کریں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا ہمارا صرف اور صرف یہی مقصد تھا جو ہم نے آپ کو بتا دیا تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی